موسیقی موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید کرتی ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو جی ایک اور نیا دن آگیا نیا بلوگ بھی آگیا ساتھ آپ کو بتا ہے کہ ہماری کچن کی لائٹ خراب تھی تو وہ لینے جانا تھا تو آج سوچا وہ بھی لے جاتے ہیں ایک دو اور بھی چیز ہے تھی گھر کی تو ساتھ میں آپ کو بھی دکھاتے ہیں تو آج ہم جا رہے ہیں کستو راما یہ یہاں پہ ساری گھر کی چیزیں آپ نے گھر بنانا ہو تو آپ یہی پہ بس چلے جائیں آپ کو ہر طرح کی چیز ملے گی ایکچل جسی کام کے لئے یہ تو جاتے ایک تو یہاں پہ مول میں سب سے خاص بات ہے پہلے آپ کو فلاور ملیں گے اور یہاں پہ تو اتنی ورائٹی ہے ایکچل جو لوگ گارڈن مگر اپنا ہے جن کا جو سجاتے بناتے ہیں وہ سارے یہیں سے پودے لے کے جاتے ہیں تو یہ سارا آگے یہ بھی کلیننگ کا آپ کو کلیننگ کا سارا سامان ملتا ہے یہ جی ہم باتھروم کا سیٹ بنے ہوئے ہیں آپ کو جونسہ جیسی اچھے لگتا جی آپ لیں ساتھ پرائز بھی لگی ہوئی ہے شاور ہے اور یہاں پہ آپ کا فتہ ہے انہانے کا ایریا جو ہوتا ہے وہ کور ہوتا ہے تو یہ اس کے ڈیزائننگ ہوئے رہا ہے یہ بڑا زبردست ہے اس میں کافی فنکشن تھے اچھا یہ یہ پورا آپ کو باتھروم کا سیٹ بھو دکھا رہے ہیں جی کہ آپ کو جونسہ پسند آئے تو آپ لے لیں اس کے ساتھ اچھا یہ ڈرو بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے جس جس کو اپنا گھر دیا جی وہ اپنی پسند سے ان کو بنائے تو اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کریں جی اپنے گھر یہ بڑا زبردست واشرو میں دیکھیں آپ یہ ساتھ میں یہ ہیٹر بھی تھا ساتھ اور یہ کچن کتنے زبردست ہے یار دل کرتا ہے کہ یہیں بھی بندہ ککنگ شروع کر لیں اور اس چولے کی پرائز دیکھیں یہ گیس والا ہے ساڑھے ساسوز لوٹے گئے اور اوپر یہ الیکٹرک جیسے ہمارے یہ بڑا اچھا اوپن ہے جن کے پاس میں نے دیکھا سوچا آپ کو بھی دکھاؤں یہ اس میں شیشے کی ٹری لگی ہوئی ہے اور ایک ٹری یہ گریل بھی ایکسٹر ہے اچھا تھا یہ بھی تھوڑا ایکسپینسیو ہے یہ بھی کافی مہنگے ہیں اوپن وغیرہ الیکٹرک چولے گیس والے بھی ایکسپینسیو ہے لیکن اچھے ہیں یہ سارے اوپن ہیں گریل والے جن میں آپ بیک کر سکتے ہیں یہ کتنا زبردست کچن ہے اس کی تھیم کچن سب زبردست بس آپ بڑھتا اٹھائیں اور آکر رہنا شروع کر دیں یہ دیکھیں ایسے دل کرتا ہے کہ یہی سے نکل ہی نہیں اس کا چولہ بڑا زبردست ہے نیت بیزائن کا یہ تو ابھی دکھاتے ہیں وہ بھی قریب سے آپ کو بڑا اچھا ہے اس کا پورا کچن چولہ بس اس کے دو ہی تھے یہ سائیڈوں پر ہیں دونوں اور سینٹر میں اس کا وہ جیسے سٹیم وگرہ نکلتے کچھ اس طرح گئی ہے میں نے بھی آج فرس ٹیم اس کو دیکھا ہے اچھا تھا آپ کے ساتھ بھی سوچا شیئر کر دوں اور یہ جن کے کچن تھوڑے چھوٹے جگہ زیادہ نہیں ہیں یہ ان کے لئے چھوٹے کچن میں اور کتنا زبردست انہ نے بنایا ہوگا ہے اگر آپ کی جگہ چھوٹی بھی تو اس میں سٹوریج کافی ہے اور زبردست انہوں نے دے دیا اور اس سینک وگرہ بھی اور یہ پیچھے آپ اپنی چیزیں وگرہ رکھ سکتے ہیں بہت زبردست ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سینک دیکھیں کتنا زبردست ہیں چلیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا سوچا آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کو جون جون سے جیسے چیزیں پسند ہو آپ اپنے گھروں میں لگائیں یہ سارے لیمکی برائٹی ہے یہاں پر لائٹنگ ہے بہت زیادہ یار ایک تو رش بڑھا زیادہ دکھا نہیں سکتے کیونکہ یہاں پر تو کافی رش ہوتا ہے لوگ لینے آتے ہیں تو بس تھوڑا سا شیئر کریں گے آپ کے ساتھ بھی آپ بتائیے گا آپ کو کون سی لائٹ اچھی لگی زیادہ یہ بھی لائٹ ہوتی ہے جیسے یہ سورج کی روشنی کے مشابت سے ہوتی ہے آپ اس کو اورنج کلر میں بھی کر سکتے ہیں وائٹ میں بھی کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں بڑی زبردست ہوتے ہیں لیڈی لائٹ ہے یہ بھی کوئی اور مزے کے فین دیکھیں آپ پرانے زمانے کے لگ رہے ہیں اور بڑے پھول بوٹے بنے ہوئے اوپر سجے بنے ہوئے ہیں یہ سارے ہیٹر ہیں جی آپ لوگ یہاں پہ آج کل جیسے مہنگا ہوگا ہے کافی زیادہ گیس تو یہی یوز کریں چھوٹ چھوٹے سے ہیٹر ہیں آپ رکھ لیں فین اچھا کر دیتے ہیں گزارہ اور یہ گرمیوں والے فین ہیں نارمل جو ہوا دیتے ہیں یہ یہاں پہ جو انٹرکوم یوز ہوتا ہے وہ سارے یہ دیکھیں کتنا ایکسپینسی ہے ساڑھے چار سوز لوٹے کا تھا یہ باہر آپ اپنے لون مگرہ میں رکھ سکتے ہیں گارڈن میں یہ سارا گارڈن کا سمان ہے اچھا جی تو یہ ساتھ میں باربی کے سمان پڑا ہے تاکہ آپ سٹنگ کریں اور ساتھ میں آپ چکن چکن تکہ بنائیں اور کھائیں انجوائے کریں تو یہ دیکھیں کتنے زبردست یہاں پہ سٹنگ ہے تو آپ بتائیے گا کہ یہ سنگل والا جھولہ پیارے ہیں یا جو بڑے والا وہ پیارے ہیں کون سا لینا چاہیے آپ بھی بتائیے گا تو جی بڑے زبردست یہاں پہ بس آج ہے صحیح انسان دلی نہیں کرتا ہے گھر جانے کو بٹ مسئلہ کہ ان کو رکھنے کی بھی جگہ ہونی چاہیے تو یہ اتنا زبردست یہ والا ایریا لگا ہے یہ پورا ایک انہوں نے کیمپ ٹائپ بنایا ہے اور اس کے اندر سوفہ سٹنگ ہے پوری ٹیبل ہے اور اوپر چھت بناوا ہے اور ایک نیٹ کے ساتھ ہے اگر اس کو بند کرلیں تو آپ کو ہوا وغیرہ روشنی آئے گی تو ایک اس کے اوپر روڑ لے رہی ہے اس کو بند کرلیں تو بلکل اندھیرہ کہلیں اور کمفرٹیبل باہر بارش ہے تو فان ہے جی آپ کو پتہ کوئی نہیں تو یہ ہونا چاہیے بڑا مزیک ہے یہ دو جھولے یہ بھی ہیں یہ تھوڑا ہلکی کوالٹی کا یہ تھا ایک ہزار پچاس زلوٹے کا اور جو آگے برون والا ہے گری والا وہ ہے تین ہزار زلوٹے کا آپ لوگ پرائز خود دیکھ لی جئے گا اپنے اپنی کنٹری میں جو دیکھ رہا ہے کتنے کا پڑتا ہے تو یہ دیکھیں بار بی کیو گریل والا کتنا زبردہ سے اس کے ساتھ گیس والا ایک چولا بھی بناوا ہے اس پر پراتھے شراتھے بنائیں آلو والے ہیں مزے سے یہ بھی کافی بڑا اور یہ تھا تقریبا یہ بھی تین ہزار زلوٹے کے قریب ہی ہے یہ بھی ایکسپنسیو تھا تو بس جب بلشل کرا کے نکلتے ہیں تھنڈ بہت زیادہ ہے سردی نے تو بہت زیادہ برا حال کیا باجی بس آگے سے ایک دو چیز کوئی اور اٹھانی تھی کھانے پینے کی ایتبو لیتے ہیں تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں گھر کی طرف اپنا موسم آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے خوفناک ہیں جتنی مرضی جیکٹ پہن لو ٹوپی پہن لو بہت ٹھنڈ ہے جی کہ ٹھنڈ تو بلکہ سانس ہی نہیں لینے دیتی آپ لوگوں نے اپنی جو یہاں پر کوئی رہتے ہیں جن کو نہیں پتا تو ادھر ہی جائیے در ریٹ بھی مناسب ہوتے ہیں اور ہر طرح کی چیز آپ کو ملتی ہے یہاں سے کلیننگ کی، واش روموں کی، الیکٹرک کا سمان، پودے ہر طرح کا چیز ملے گئے آپ سیدھا کاسٹورہ نہ جائیں یہاں سے اپنے گھر کی شوپنگ کریں تو جی امید کرتے ہیں کہ آپ کو نا آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو کچھ چیزیں پسند آئی ہوں گی تو جی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی تو پلیز آپ ہمارے چینل کو شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی